وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتِدْ فَمِنَ اللَّهِ اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرْ پھر اس کے بعد جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تو پھر تم اسی کی طرف پناہ کے لیے جاتے ہو لیکن حالت کیا ہے کہ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الدُّرْ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے برائی کو ٹال دیتا ہے عَنْكُم تم سے اِذَا فَرِيقُم مِّنْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا نشکرہ ہو جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اور حسیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُم تاکہ ہماری دیوی نعمتوں میں وہ کفر کی روش اختیار کرے نشکری کرے فَتَبَتْتَعُو تو برت لو دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ تعالی نے دیا ہے فَسَوْفَتَعْلَمُونَ ان قریب تم اس کا انجام جان لوگے یہ دنیا میں ہوتا ہے دیتا اللہ تعالی ہے انسان ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دیتا ہے ایک تو واضح شرک ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کے ساتھ چیزوں کو منصوب کرتے ہیں ایک خدا کے ماننے والے بھی چیزوں کو اللہ کے سوا اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں شرکی کٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہے کہ آپ مسبب الاسباب کو پس سے کچھ ڈالتے ہوئے صرف اسباب کے اوپر نظر رکھیں اور یہ بھی بے وکوفی ہے کہ کوئی شخص اسباب کو اختیار نہ کرے اور محنت بھی نہ کرے اور کہہ کے جی جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا اور پرٹیکلی سب کو پتا ہے آج تک کسی کسان نے یہ عقیدہ نہیں اڈاپٹ کیا کہ زمین میں حال چلانے کی کوئی ضرورت نہیں زمین میں دانہ بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسمان سے بارش آئے گی خود بخود گندم اگے گی گندم نہیں اگے گی پھر وہ گازی ہو گئے گی وہ بھی نیچنل پروسس کے تیان یہ سب کو پتا ہے ہاں محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں دیتا ہے انسان کو فروڈ دیتا ہے لیکن وہ محنت کے بعد بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا تو وہ ہستیاں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود قرار دیا ہے اپنا مشکل کشاہ مان لیا ہے ان ہستیوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو اریجنلی اللہ تعالیٰ نعمت دینے والی ہستی ہے اس کی نہ شکری کرنا نہ صرف نہ شکری کرنا بلکہ ان نعمتوں کو مخلوق کی طرف منصوب کر دینا یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہی وہ شرک ہے جو مشرقین عرب میں تھا وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن میں آپ جا بجا یہ آیات پڑھیں گے سورة المومنون کے اندر اسی طریقے سے سورة الانقبود کے اندر باقی سورتوں کے اندر کہہ نبی ان سے پوچھو کہ زمین و اسمان کا مالک کون ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے یہ کہیں گے اللہ کون ہے جو یہ مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے یہ کہیں گے اللہ تو پھر ان سے فرماؤ کہ پھر تم اوندے مو کہاں گرے جاتے ہو جب تم خود مانتے ہو تو انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے آلہہ بوتوں کی شکل میں لات منات عزہ شریک کیے ہوئے تھے اور کہتے تھے پیشے اللہ ہی ہے یہ ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے سورہ از عمر میں آئے نا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیں صحیح مسلم ہے کہ وہ تلبیحہ بھی جو پڑھتے تھے اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تُو نے خود ہی شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تُو ہی ہے یعنی وہ منی گوڑ ہے اوپر بڑا گوڑ تُو ہے تو یعنی شرک کی یہ والی جو نویت ہے یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان ایسا ڈیسیو ہوتا ہے کہ وہ شرک کرتا رہتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ کہتا ہے وہ میں اوپر تو بڑے خدا کو مان رہو پی کے فلم میں آپ دیکھیں وہ ایک سین اس نے فلم آیا ہے کہ مختلف قیمتوں کے بت لگائے میں تو کہتا ہے اچھا یہ چھوٹے والا ہے یہ اس سے بڑے والا ہے یہ اس سے مہنگے والا ہے تو یہ کام سارے اس نے کہا بھئی وہ ڈریکٹ بھی سنتا ہے یہ تو صرف ایک دکھانے کے لیے سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں یعنی جہاں بد پرستی ہو بھی رہی ہے وہ بھی اوپر ایک ہی بھگوان کو ایک ہی گوڈ کو ایک ہی سپریم بین کو ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں باقی ساتھ ہستییں شریک کرتی ہیں سنن نسائی میں وہ تفصیلی حدیث ہے ابودعود کے اندر بھی نبیل اسلام نے چار لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا ان کو قتل کر دینا ہے جس بڑے لیول کا ان کا جرم ہے ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے ظاہرہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بہت بڑے لیول کی تھی ان کا باپ ابو جہل وہ تو سرغنہ تھا اس امت کا فیرون تھا اور اس کا غصہ آخری وقت تک کھنڈا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو فتح دے دی فتح مکہ کے موقع پہ بھی چند لوگ جنہوں نے تھوڑی مضاہمت کرنے کی کوشش کی ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا اب اس کی قسمت اچھی تھی کہ سامنے خالد ابن ولید آگے جن کے ساتھ پہلے ان کی ایک دوستی تھی انہوں نے کہا اکرمہ کیوں مرتا ہے میرے ہاتھوں سے تیرے سامنے حق کھل چکے ہیں تو وہ خیر میدان جنگ چھوڑ کے مکہ کی سرزمین چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا سنن نسائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کشتی میں سوار ہوا اللہ کا کرنا ہوا وہ سمندر کے طفان میں کشتی پھاس گئی اب وہ جتنے بت پرست تھے اس کشتی کے اندر سوار وہ اکیلے اللہ کو بکار رہے ہیں تو اکرمہ نے کہا کہ یہاں لات منات عزت کو کیوں نہیں بکار رہے ہو تو انہوں نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتا ہے ادھر بڑا خدا ہی کام آتا ہے اللہ یہ بات پھر حضرت اکرمہ کو کلک کر گی انہوں نے کہا یا اللہ آج تُو نے مجھے اگر نجات دے دی تو میں جا کے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا بس قسمت تھی جی کشتی بھور سے نکل آئی واپس آگئے چھپتے چھپاتے نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑا نبیل اسلام نے قبول کر لیا اسلام آج ہم انہیں کہتے ہیں سیدونا اکرمہ بن عبی جہل باپ امت کا فیرون اور بیٹا اکرمہ اور پھر انہوں نے زندگی بڑی تھوڑی پائی ہے یعنی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے یعنی آپ سمجھ لیں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے اس کے بعد کی بات ہے یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ جرموک میں تیرہ ہجری کے اندر شہید بھی ہو گئے یعنی صرف چار سال اسلام کی حالت میں گزارے ہیں شہادت بھی پا لی اور سارے پرانے گناہ بھی معاف کروا لیے اور آج بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہت سکتا صحابیت کا درجہ بھی حاصل کر لیا تو یہ اللہ طرح نے ان پر کرم فرمایا تو انہیں بھی بعد یہی کلک کر گی کہ یہ سمندری بھور میں پھس کر اور ہستیوں کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں تو زمین پر بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہماری دیوی نعمتوں کو دوسری ہستیوں کی طرف منصوب کر رہے ہیں تو انقریب اس کا انجام وہ جان لیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کیا کیا غلط عقیدے انہوں نے وابستہ کیے میں کہتے ہیں جی اگر آپ نے مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنی بحیثوں کا دودھ داتا دربار پہ نہیں چڑھایا تو بحیثیں دودھ نہیں دیں گی تو بھائی یہ جو آسٹریلین گائے ہیں وہ تو اتنا دودھ دیتی ہے کہ عجمید شریف کی گائے اور بغداد شریف کی گائے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنا دودھ دینے کی تو اس کو وہ کس مزار کے اوپر لے کے جاتے ہیں صحرہ انہوں نے سائنس کی برکہ سے یہ چیز حاصل کی ہے ایسی بریٹ تیار کر لی ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین کی کئی گائے مل کے اتنا دودھ نہیں دے سکتی ہیں جتنی ایک وہ گائے دے دیتی ہیں اور ہاں یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں جو انہوں نے فارم آس بنائے میں ایک سائنس کی بکریاں گائے بھی دیتی ہیں ظاہر ہے اللہ تعالی نے انسان کو ترقی کروائی ہے میڈیکل سائنس کی برکہ سے ان چیزوں کو انسان نے لن کیا تو اس گورے کو جو دین سے کوسو دور ہے اس کے تو کبھی گمان میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ کسی مزار پر بھی جانور کو لے کے جانا ہوتا ہے تو سائنس کی برکہ سے یہ اس قسم کے جو دعویت وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو سکھایا ہے انسان نے ان چیزوں کو ماسٹر کی ہے اور وہ خاصیتیں جو اللہ تعالی نے رکھی ہوئی تھی انہیں یوز کر کے مزید بہتری حاصل کی ہے ہمارے باوجداد ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کرتے تھے آج سائنس کی برکت سے آپ اس سے دس گناہ زیادہ گندم حاصل کر رہے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالی نے ترقی کروا دی ہے تو اللہ تعالی ہمارے جو اور حسیوں کی طرف چیزوں کو منصوب کر رہے ہیں یعنی قریب اس کا انجام جان جائیں گے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انجامی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں یہ سورة النام میں گزر چکا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور خود سختہ شریعت بنائی بھی تھی بتوں کے بارے میں تو یہ اقیدہ تھا کہ جو چیز بتوں کے نام پر چھوڑی ہے اس کا حصہ اللہ کو نہیں جاتا لیکن جو اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے اس کا حصہ بتوں کو جاتا ہے بلکل الٹا گیر چلا ہوا تھا تَلَّا ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ضرور تم سے اس جھوٹ کے بارے میں یہ غلط اقیدے جو تم نے منصوب کی ہیں خود ساختہ شریعت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور انہوں نے اللہ کے لئے بیٹیاں ٹھہرا لی ہیں وہ لات اور عزہ اب یہ بتوں کے اقصر نام جو ہیں وہ مونس والے تھے تو وہی کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہی کے بت بھی بنائے ہوئے تھے جبکہ فرشتوں کا تو کوئی جنڈر نہیں ہے مرد و عورت کی تفریق تو جنات میں ہے انسانوں میں ہے جانوروں میں ہے نبتات کے اندر ہے فرشتوں کا تو کوئی جنڈر نہیں ہے نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں وہ جنڈر سے پاک ہیں وہ ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی نورانی تو یہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں سبحانہ وہ تو پاک ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں اور وہ پھر آگے تفصیل بھی آگئی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُمْثَ یعنی ظاہر ہے اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ ان کے گھر لڑکی ہوئی ہے وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدَّا تو اس کا چیرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے غصے سے وَهُوَ كَوْضِيم اور وہ غصے کی حالت میں پھر تیزہ رہے ہیں مشرقینِ عرب کے ہاں لڑکی کا ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا تھا قبائلی سسٹم کے اندر زیادہ بیٹے ہونا ایک سٹینٹھ کی علامت تھی اس لیے بیٹیوں کے معاملے میں وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے اور ان میں جو زیادہ شکی القلب تھے وہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے سارے نہیں تھے کرتے اور یہ قبرستان ابھی بھی مکہ میں موجود ہے ابھی کنسٹرکشن کے دوران شاید انہوں نے ختم کر دیا ہوں میں نے والا وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں پہاڑ پہ یہ بچوں کو دفن کرتے تھے سارے نہیں تھے ایسا کرتے ہیں ورنہ تو ان کی نصر ہی ختم ہو جاتی چند ایک لوگ لیکن برا سارے مانتے تھے بیٹے ہونے کو وہ اپنے لیے خوبی شمار کرتے تھے بیٹیاں ہونے کو اپنے لیے عیب تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں یہ مقرر کر لیتے ہیں اور وہ چیز جس کو اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں بیٹی اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹی ہیں اگر کوئی جھوٹا اعظام لگانا تھا تو فرشتوں کو بیٹے کہہ دیتے ہیں یعنی نیٹوریس چیز کو خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ تو پھر خدا کو آن کرنے والی بات تو نہ ہوئی وہ لوگوں سے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے بسبب اس کے جو اسے خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اپنی قوم سے بھی مو چھپاتا پھرتا ہے کہ ظاہرہ لوگ اس کے اوپر افسوس ہی کریں گے وہ مو اس لیے چھپا رہے ہیں یہ بڑا افسوس ہوئے ہیں اور دیکھیں اسلام قبول کرنے کے باوجود آج بھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بھی یہ بھرائی پائی جاتی ہے ساسیں تو اپنی بہووں کے اوپر اس طرح کا غصہ نکالتی ہیں اور بعض جو بیوکوف قسم کے مرد ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اس معاملے میں کرتے ہیں کئی عورتیں ایسی ہیں جو خود اس چیز کا غم کھاتی ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکا کیوں نہیں پیدا ہوا لڑکی پیدا ہوگی ہے حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ بھی تو لڑکی ہیں اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو پیلل میں چلانا ہے صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گے صرف لڑکے بھی نہیں پیدا ہوں گی دونوں ایکولی پیدا ہوں گے تو تب ہی آگے ایک نیچرل سسٹم چلے گا جنریشن آگے ٹرانسفر ہوگی تو وہ اپنی قوم سے مو چھپاتا پھرتا ہے اس سبب سے کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور کیا ذہن میں پلاننگ کرتا ہے کہ کیا وہ اسی زلط کے ساتھ اب زندگی گزارے کہ اسے لوگ کہتے رہے کہ ادنی بیٹیوں کا باپ یا وہ اسے بٹی میں دبا دے آگاہ ہو جاؤ کہ آہی برا حکم لگاتے ہو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی طرف فرشتوں کو بیٹیاں منصوب کرتے ہو اور دوسری طرف اللہ کی جو نعمت ہے بیٹیوں کی شکل میں اللہ کی دیوی نعمت کے ساتھ یہ نشکری والا معاملہ کرتے ہو کہ الٹا اس پہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہو اپنے قوم کے لوگوں سے مو چھپاتے بھرتے ہو اور یہاں تک پلاننگ کرتے ہو کہ میں اسے زمین میں دبا دوں